اسلام علیکم ڈیر ویورز آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹیو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹاپک ہے سعادت حسن منٹو اردو عدب کے عظیم افثانہ نگار خاکہ نگار سعادت حسن منٹو سعادت حسن منٹو کے والد غلام حسن منٹو قوم اور ذات کے کشمیری امرت سر کے ایک محلے کوچائی وکیلہ میں ایک بڑے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے منٹو گیارہ مائی انیس سو بارہ کو موزہ سمرالہ زلہ لدھیانہ میں پیدا ہوئے ان کے والد لدھیانہ کی کسی تحصیل میں تائنات تھے دوست انہیں ٹومی کے نام سے پکارتے تھے منٹو اپنے گھر میں ایک سہما ہوا بچہ تھا جو سوتیلے بہن بھائیوں کی موجودگی اور والد کی سختی کی وجہ سے اپنا آپ ظاہر نہ کر سکتا تھا ان کی والدہ ان کی طرفدار تھیں وہ ابتداہی سے سکول کی تعلیم کی طرف مائل نہیں تھے ان کی ابتداہی تعلیم گھر میں ہوئی انیس سو اکیس میں اسے ایم اے او میڈل سکول میں چوتھی جماعت میں داخل کرایا گیا ان کا تعلیمی کیریئر کوئی زیادہ حوصلہ افضان نہیں تھا میٹرک کے امتحان میں تین مرتبہ فیل ہونے کے بعد انہوں نے انیس سو اکتیس میں یہ امتحان پاس کیا تھا جس کے بعد انہوں نے ہندو سبھا کالج میں ایفے میں داخلہ لیا لیکن اسے چھوڑ کر ایم او کالج میں سال دوم میں داخلہ لے لیا انہوں نے انسانی نفسیات کو اپنا موضوع بنایا پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بہترین افثانیں تخلیق کیے جن میں توبہ ٹیکسنگ کھول دو تھنڈا گوشت دھوہا اور بو شامل ہیں ان کے کئی افثانوی مجموعے اور خاک کے ڈرامے شائع ہو چکے ہیں کسرت شراب نوشی کی وجہ سے اٹھارہ جنوری انیس سو پچپن میں ان کا انتقال ہوا سعادت حسن منٹو اردو کا واحد کبیر افثانہ نگار ہے جس کی تحریریں آج بھی ذوک و شوک سے پڑھی جاتی ہیں وہ ایک صاحب اسلوب نصر نگار تھے جس کے افثانہ مزامین اور خاکے اردو عدب میں بے مثال حیثیت کے مالک ہیں منٹو ایک میمار افثانہ نویز تھے جنہوں نے اردو افثانے کو ایک نئی راہ دکھائی افثانہ مجھے لکھتا ہے منٹو نے یہ بہت بڑی بات کہی تھی منٹو کی زندگی بزاتے خود ناداری انسانی جدوجہد بیماری اور ناقدری کی ایک علمیہ کہانی تھی جسے اردو افثانے نے لکھا منٹو نے دیکھی پہچانی دنیا میں سے ایک ایسی دنیا دریافت کی جسے لوگ قابل ایتنا نہیں سمجھتے تھے یہ دنیا گمراہ لوگوں کی تھی جو مروجہ اخلاقی نظام سے اپنی بنائی ہوئی دنیا کے اصولوں پر چلتے تھے ان میں اچھے لوگ بھی تھے اور برے بھی یہ لوگ منٹو کا موضوع تھے اردو افثانے میں یہ ایک بہت بڑی موضوعاتی تبدیلی تھی جو میمار افثانہ نویز کی پہلی اینڈ تھی اس کے افثانے نے محض واقعاتی نہیں بلکہ ان کے بطن میں تیسری دنیا کے پسماندہ ترین معاشرے کے تضادات کی داستان موجود ہے سعادت حسن منٹو ایک حساس شخصیت کا مالک تھا وہ کسی وجہ سے کسی کو ناپسند کرتا تو پھر خاطر میں نہیں لاتا تھا اس کی انہ اگر مجروح ہو جاتی تو آگے والے کی شامت ہی آ جاتی تھی منٹو کے سوانے حیات پر کچھ فلمیں بھی بنائی گئی جس میں منٹو 2015 یہ پاکستان کی اردو فلم ہے اور اسی طریقے سے منٹو پر ایک دوسری فلم 2018 میں منٹو ہی کے نام سے بھارت میں بنائی گئی جو کہ ایک اردو ہندی فلم ہے اگر بات کی جائے سعادت حسن منٹو کے افسانوی مجموعہ جات کی تو ان میں ہے دھوان منٹو کے افسانے نمرود کی خدائی برکے پھندے شکاری عورتیں سرکندوں کے پیچھے گنجے فرشتے بادشاہت کا خاتمہ شیطان اوپر نیچے درمیان میں نیلی رگیں کالی شلوار بغیر اجازت رتی معاشا طولہ یزید تھنڈا گوشت بڑھا خوست آتش پارے خالی بوتلیں خالی ڈبے سیاہ ہاشیے گلاب کا پھول چغد لذت سنگ تلخ ترش شیری جنازے بغیر اجازت یہ نام پہلے سے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے آپ نے جن رسائل میں کام کیا یا جن جرائد میں آپ نے کام کیا وہ ہیں مہنامہ نقوش افکار بمبئی سے نکلنے والا مہنامہ شائری گل خندہ مہنامہ پگڈنڈی نقش مہنامہ عدبی کافلہ شعور حرف جعفر اگر بات کی جائے منٹو کی تحریر کی گئی کتب کے حوالے سے تو منٹو کے متنازہ افسانیں اسی طریقے سے منٹو فلمیں توبہ ٹیکسنگ کا منٹو منٹو شارعہ وغیرہ اگر میں دوبارہ سے مختصرا سعادت حسن منٹو کا آپ کو تعرف کرواؤں تو وہ کچھ ایسے ہے کہ منٹو گیارہ مئی انیس سو بارہ میں پیدا ہوئے اٹھارہ جنوری انیس سو پچپن صرف ترتالیس سال کی ایج میں حال روڈ لاہور میں انتقال فرمایا وجہ وفات زیادہ مینوشی تھی میانی صاحب کے قبرستان لاہور میں مدفن ہے آپ نے لدھیانہ میں آپ کی پیدائش ہوئی اور لاہور میں زندگی کا اختتام ہوا اب ان کی بیوی کا نام صفیہ منٹو ہے جو کہ اٹھارہ جنوری انیس سو پچپن کو انتقال کر گئی اگر بات کی جائے ان کی مادرے علمی کی تو جامعہ علیگڑ یعنی علیگڑ یونیورسٹی سے انہوں نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کی تھی پیشہ بارانہ طور پر آپ منظر نویس، صحافی، مترجم اور افسانہ نگار تھے پیشہ بارانہ لینگوی جو آپ نے اپنائی وہ اردو تھی کارہائیں نمائیہ میں، توبہ ٹیکسنگ، چوہد، گنجے فرشتے، اوپر نیچے درمیان میں اور تھنڈا گوش ایسے ناول اور افسانے ہیں جنہیں آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے سعادت حسن منٹو کو دو ہزار تیرہ میں نشان امتیاز سے بھی نوازا تھا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اردو کی قدر کرنے کی اور اردو رائٹرز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ